دوستو بہتر گھنٹے پہلے اسرائیل کی سینہ نے گزہ کے اندر وہ گھنونا پن کیا تھا جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا ہل گئی تھی پہلے فلسطینی لوگوں کے سامنے بھوکے بچوں کے سامنے بھوکی میلاؤں کے سامنے بھوکے بزرگوں کے سامنے خانے کے پیکٹ بھیجے گئے تھے خانے کے پیکٹ دیکھتے دیکھ کر جیسے ہی فلسطینی لوگ سامنے آئے ویسے اسرائیل کی سینہ نے ان پر کاروائی شروع کر دی تھی غولی باری شروع کر دی تھی سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن اس کے بعد ایک اور گھنونی حرکت کی گئی ہے لیکن اس بار امریکہ کا پارا بھی چڑھ چکا ہے کیونکہ جیسے ہی امریکہ نے خاص طور پر غزہ علاقے میں اپنے جہازوں کے ذریعے لڑاکو ویمانوں کے ذریعے پھر سے خانے کے پیکٹ بھیجے جس طریقے سے کھانا بھیجوائیا سویدھائے بھیجوائیں تمام چیزیں کی گئیں ان سب کے بیچ ایک بار پھر سے اسرائیل کی سینہ نے بڑا حملہ کر دیا فلسطین کے نیہتے لوگوں پر آج ایک ایک تصویر میں آپ کو بکھانے چاہتا ہے نمسکار میں ہوں پراجول گوتب اور آپ دیکھ رہے ہیں تک انٹا میں اپنی اس ویڈیو کی شروعات کروں دوستوں سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا جو نمبر آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جتنی سمبب مدد ہو سکے وہ مدد ہماری کیجئے گا لگتار آپ کے پیار آپ کا دولار ہم تک پہنچ رہا ہے اس کے لیے تہی دل سے شکریہ اور سب سے پہلے میں اس خبر کی طرف لے کر چلتا ہوں یاد کریے کہ ہمارے سیوگی عدل نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی سب سے پہلے عدل نے دکھایا تھا کہ ایک اس طریقے سے اسرائیل کی سینہ نے اس بار ید اپراد نہیں بلکہ گھنونا اپراد کیا ہے ایک ایسا اپراد جس کی سزا بنجامن نیتنیہ ہو اور اس کا سمرتھن کرنے والے ایک ایک صدسے کو ملنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی تیش کا راشتر اتکش کیوں نہ ہو کیونکہ چاہے استطیق کیسی ہو حالات کیسے ہو یہ کہا جاتا ہے لیکن یہاں استوال اسی چیز کا کیا گیا تھا یاد ہے میرے سیوگی عدل نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ کیسے پہلے کھانے کے پیکٹ فیکے گئے اور جیسے ہی اس کو لینے کے لیے فلسطین کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان پر گولیاں چلاتی ہیں سو سے زیادہ لوگ مانے گئے حالی میں ایک خبر اور بتائی تھی میرے سیوگی عدل نے کہ کس طریقے سے امریکہ کی طرف سے پہلی دفعہ یہ کہا کیا گیا کہ اپنے لڑا کو ایمان کا استعمال کیا گیا اس پلین کا استعمال کیا گیا اور اس کو غزہ کے اوپر اڑایا گیا اور وہاں سے خانے کے پیکٹ فیکے گئے اس بار درے ہوئے تھے فلسطین کے لوگ در گئے پچھلی بار کی گھٹنا کو دیکھ کر کہ جب وہ خانے کا پیکٹ لینے گئے تھے تو ہمارا پریوار رڑ گیا گھولی باری شروع کر دی تو ڈرے ہوئے تھے لیکن ان سب کے بیچ پھر سے باکلا گیا نیتیا اور اس نے جو کیا ہے اس کی تھوڑی سی جھلگی آپ کو دکھا پاؤں گا کیونکہ تصویریں اتنی ویبھتس ہیں اتنی ڈرہ دینے والی ہیں شریر کو سن کر دینے والی ہیں آپ تھوڑی سی ویڈیو آپ کو دکھا دو دراصل اس ویڈیو کو مافی چاہوں گا پورا نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں جہاں تہاں خون خرابہ لوگ جکھمی پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ لاش کے لاش پہ تبدیل ہو چکہ یہ سڑک پر بہت ساری لاشیاں پڑی ہوئی ہیں یہ دھماکہ کیا گیا ہے پہلے میں بتا دوں کیا ہے وار مانیٹر نے اسے ٹوٹ کیا اور کیا لکھا ہے میں نے کہا نا شروعات میں کیا کہا یہ یدہ پراد نہیں ہے یہ گھنونہ پراد ہے جس کی سزا صرف ازرائیل کو نہیں ملے گی نیتنیاو کو اکیلے نہیں ملے گی بلکہ اس کا سمرتن کرنے والے ایک ایک دیش کو ملنے جارہی یہ یاد رکھئے گا ہسپتال کے بلکل برابر میں رفا کے اندر جہاں شرارتی شیویر بنا ہوا ہے جہاں پر اتری گزہ سے خدیر دیئے گئے تمام فلسطینی جس پر گروبتی مہلائیں بھی ہیں مہلائیں بھی ہیں بچے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں جو دکیا ہے بڑے بزرگ بھی ہیں ان پر ان کے شرارتی اس طلب پر حملہ کیا جا رہا ہے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے یہ سب تمام تصویریں وہاں سے نکل کر آئی ہیں میں نے معافی چاہتا ہوں پھر سے کہوں گا یہ آپ کو تصویریں صاف صاف نہیں دکھا سکتا یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ یقین مانیے آپ اب نفرت کرنے لگیں گے گھن کرنے لگیں گے اسرائیل سے نتیاو پر تھوکنے لگیں گے یہ ہوگا یقین مان کر چلئے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ بھی وار بانیٹر نے ٹویٹ کیا لے گا کہ زیوری ترریجسٹ فلم ہیز فورس بومبنگ سیویلین ایریا ان ساؤتھ ان گازا یعنی ایک طرف رفا میں شرنرارتی شیویر جہاں پر ہے وہاں ہسپیٹل کے بلکل پرابر میں اس طرح سے بمپلاسٹ کیا گیا لگاتا مسائل تاگی گئیں وہاں لاشت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں تو بھائی دوسری طرف خبر یہ ہے کہ تکشنی گزہ میں لگاتار بومبنگ کی جا رہی ہے لگاتار مسائل تاگی جا رہے ہیں یہ ناراضگی یہ گصہ نیتنیاہوں کا کیوں ہے دراصل نیتنیاہوں کا چرطر اور چال اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی شرافت کی چادر صلیقے سے کھٹ چکی ہے جو کل تک اس کو بتا رہے تھے وہی پیڑی تھے ہماس نے غلط کیا آج وہی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ اس دور کا سب سے گھنونا آدمی اگر کوئی ہے تو بھنگامن نتنیا ہوئے ہیں اس دور کا سب سے گھنونا دیش کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح کی ایکٹیویٹی جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ مرایا جا رہا ہے وہ ہر تصویر اب دیکھی جا رہی ہے پہلے بھی یہ کرتا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ غزہ کے ساتھ اسرائیلیوں اور فرسطینیوں کے ساتھ ایسا کچھ کے نا لیکن اس دور میں سوشل میڈیا ہے دوستو تو سوشل میڈیا سے آتی ہوئی تصویریں سب تک پہنچنے سب تک چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو جا بریٹین میں بیٹھا ہو جا ساؤدیر میں بیٹھا ہو جا کتار بیرین انڈیا کہیں بھی بیٹھا ہو اور یہی وجہ ہے کہ جو دیش کل تک کہہ رہے تھے نہیں 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 اسرائیل تو بھائی پیڑت ہے ہماس آتنگوادی ہے آج کہہ رہے ہیں ہماس تو سنت ہے ہماس نے آتنگواد نہیں کیا ہماس اپنی دیش کے ستنترتہ کے لیے لڑ رہا ہے بدلے میں اسرائیل نے کیا کچھ کیا ہے اب اس سے حزاب کتاب مانگا جا رہا ہے اور یہ جو گھٹنا ہے نا یہ سب اسیلی ہیں کیونکہ بنجامین نے اتنے آہو سمجھ چکے ہیں کہ ان کے چہرے پر پڑی ہوئی شرافت کی چادر اور جو مجبوط ہوں میرا دیش مجبوط ہے ہم پہ یہ ہے وہ ہے جو ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا جھوٹی کہانیاں سنائی گئی تھی وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے ہماس نے وہ اٹھالیس گھنٹے وہ ہتر گھنٹے کے اندر ختم کرنا تھا گزہ کو برباد کر دینا تھا تمام چیزیں ہونی تھی نہیں ہوں پایا اسی سے باکھلائے ہوئے ہیں بنجامین نتنیا اور اب وہ تمام دیش جو نگاتار اسرائیل کو مدد کر دے رہے تھے وہ بھی پیچھے اٹھنے لگے سوچئے امریکہ جو اسرائیل کو بم گولہ بارود دیتا ہے وہ امریکہ پہلی دفعہ آتا ہے اور اس کے پلین سے ان فلسطینیوں کے لئے کھانا برستا ہے پہلی دفعہ کیا گیا ہے یہ پہلی دفعہ امریکہ کو اس لئے کرنا بھی پڑا کہ کوئی سمجھ گئے کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑائے رہنے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسے نرسنگارہ کے ساتھ ایک ایسی ہتھیارے کے ساتھ جس کو ان کے ہی دیش میں جس کا بیروت کیا جارہا ہے حالی میں یاد کری گا میں نے ایک خبر دکھائی تھی کہ بریٹین کے اندر رشیل سنک لگاتا ہے اور اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں یہ تک ماننے کے لئے تیار نہیں یہ گزہ کے اندر جو رہا وہ نرسنگار ہیں ایسے میں ایک سیٹ پر بائیل ایکشن ہوا اس میں اترے جو تھے پرتیاشی انہوں نے اسرائیل کو کھری گھوٹی سنائی تھی اور فلسطین کا سمرتن کیا تھا جانتے ہیں جنتہ نے کیا کیا اسی پرتیاشی کو جتایا یعنی بریٹین کے اندر اس وقت اگر چناف ہو جائیں تو رشیل سنک کا جانتے ہیں ان کی پارٹی کا ستہ سے جانتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو بائیدن دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے لانت ملانت ہو رہی ہے آپ چناف جب تک نہ ہو تب تک آپ تراشاہ بن کر کسی بھی طرح کا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن جب چناف آتا ہے تب جنتہ کے سامنے جانا پڑتا ہے جنتہ کے سامنے جا کر اس کی جواب دہید ہی نہیں پڑتی ہے اور امریکہ کے اندر خاص طور پر اس لیے ہے فلسطین اور اسرائیل کے سنگرش کو لے کر پرمہاو کیونکہ یہ پہلا دیشتہ امریکہ جس نے سیدھے سیدھے اسرائیل کا سمرتن کیا تھا ناراضگی امریکہ میں اس لیے بھی ہے کیونکہ حالی میں ایک امریکہ کے سینک نے اسرائیل کے ایمبیسی یعنی دوتاواز کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل کا ویروت کیا تھا فلسطین کے پکش میں نارے بازی کی تھی اور خود کو آگ کے حوالے کر دیا تھا یعنی جو بائیڈن کے کلاف امریکہ کے کلاف ماحول بنا ہوا ہے اس لیے امریکہ کو آگے آنا پڑا کھانا مہیا کر آنا پڑا تو وہی جب میں نیتنی آؤ اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے پھر سے گھنونی حرکت کی ہے نمکہ